السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برے وساویس اور برے خیالات سے بہت پریشان رہتے ہیں ہماری دلوں میں شیطانی وساویس کا بہت زیادہ غلبہ رہتا ہے اور بہت ساری ایسی باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے میں کیا کروں تو اس کا حل بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوزا ان عمتی ما حدست انفسها ما لم تعمل او تتکلم یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا ہے معاف کر دیا ان وساویس کو جو لوگوں کے دلوں میں آتے ہیں جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے یا جب تک اس کو زبان سے ادا نہ کیا جائے بولا نہ جائے تو جب بھی وسوسہ آتا ہے تو اس کے بچنے کی کچھ اسباب ہیں کچھ طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اگر کسی بری صحبت میں ہے برے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا اور وہ غلط باتیں کر رہے ہیں تو وہاں سے وہ ہٹ جائے کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ وسوسہ فی صدور الناس من الجننت والناس برے وساویس ڈالنے والا اگر شیطان ہے تو انسانوں میں سے بھی وہ سارے شیاطین ہوتے جو بدعمل لوگ ہوتے ہیں بے حیاء لوگ ہوتے ہیں بداخلاق لوگ ہوتے ہیں وہ برائی کی تعلیم دیتے ہیں برائیوں کی طرف لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں تو برے لوگوں کے ساتھ بے حیاء لوگوں کے ساتھ اگر آپ بیٹھیں گے تو وہی باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے تو اگر برے خیالات ہمارے ذہن و دماغ میں آتے ہیں تو ہم یہ غور کریں کہ کہیں برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہو رہا ہے اگر لوگوں کے ساتھ برے لوگوں کے ساتھ صحبت کی وجہ سے بیٹھنے کی وجہ سے برے خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں تو ہم ایسے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دیں اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے لگیں اور اسی طرح سے اگر ہم کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہیں شوشل میڈیا کا دور ہے فیس بک کا دور ہے یوٹیوب کا دور ہے کوئی غلط پوز دیکھ رہے ہیں غلط تصویر دیکھ رہے ہیں یا غلط ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے وساویس آتے ہیں تو اس عمل سے باز آ جائیں کیونکہ آپ جب تک وہ عمل نہیں چھوڑو گے اس برائی کو دیکھنا نہیں چھوڑو گے وساویس آئیں گے تو یہ پہلی چیز کہ اگر لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے غلط لوگوں کی صحبت کی وجہ سے یا کسی غلط چیز کے دیکھنے کی وجہ سے وہ خیالات آ رہے ہیں تو اس سے دوری اختیار کی جائے دوسری چیز یہ جب وسوسہ آئے تو اس کو ہٹانے کی کوشش کی جائے اس پر عزم مصمم نہ کیا جائے کہ یہ برائی ذہن میں آئی اب سوچ لیں اس کو موقع ملے تو کریں گے یہ خیال جو ذہن میں آیا برائی کرنے کا اس کو ہم پائے تکمیل کو پہنچائیں گے اسباب آپ تلاش کر رہے ہیں ذہن میں وسوسہ شیطان نے ڈال دیا یا کسی برے انسان نے ڈال دیا یا کوئی چیز دیکھنے کی وجہ سے وسوسہ آیا اور آپ نے اس پر عزم کر لیا کہ یہ موقع اگر ملا تو ہم اس کو کر گزریں گے تو اس پر بھی محاخضہ ہو جاتا ہے آدمی کو چاہیے کہ ذہن سے اس کو نکالنے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو اس سے بجانے کی کوشش کرے اور تیسری چیز یہ کہ جب برے خیالات آئیں تو اس کو زبان پہ نہ لائیں اس کو اپنے زبان سے بیان نہ کرے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسوس کو اللہ تعالی نے معاف کر دیا ہے جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے یا اس کو بول کر بیان نہ کیا جائے اپنے زبان سے اس کو ادا نہ کیا جائے تو تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو بیان نہ کیا جائے چوتھی چیز وسوسہ اگر آ جائے برے وسوس سے ہم بہت پریشان ہو جائیں تو چوتھا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس پر عمل نہ کریں عام طور سے شیعتین کا جو وسوسہ ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں پر زیادہ ہوتا ہے جو پرہزگار رہتے ہیں دیندار ہوتے ہیں ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کہ اللہ کے پیغمبر ہمارے دلوں میں ایسے وساویس آتے ہیں کہ ہم بول دیں تو بہت بڑا فترہ ہو جائے گا یعنی بہت زیادہ خطرناک قسم کے وسوسے آتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے ذَلِكَ سَرِحُ الْإِمَان یہ ایمان کی پہچان ہے ایمان کی علاوات ہے شیطان برے لوگوں کو تو کھلونا بنا کے رکھتا ہے ذرہ ذرہ سے اشارے پر وہ گناہ کر لیتے ہیں لیکن جو پرہیزگار بندے ہوتے ہیں بلکل اس کے جال میں نہیں آتے تو فورس کے ساتھ وہ برے وساویس سے اس کو پریشان کرتا ہے برے وساویس اس کے دلوں میں بہت زیادہ ڈال کر کے اور اس کو پریشان کرتا ہے یا اس کو گناہ پرامادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ وساویس جو آتے ہیں یہ ایمان کی پہچان ہے اور جو مومن ہوتا ہے وہی برے وساویس کے شر کو محسوس کرتا ہے برے وساویس کو وہی برا سمجھتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اور پینچ وار آخری کام یہ ہے جب وساویس آئے تو ہمیں فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے کیونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا جب بھی تم کو شیطان کا چوکہ لگائے گمراہ کرنے کی کوشش کرے بہت زیادہ وساویس تمہارے دلوں میں ڈالے فستعز باللہ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمیں پڑھ لینا چاہیے اور سورة البقرہ کی آخری آیتوں میں دعا ہے ربنا لا تواخذنا ان نسینا واختانا ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملتہو علیلذینا من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی وعفو عنا واخفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین تو اس دعا کو بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل لکھنا چاہے بڑی پیاری دعائیں ہیں اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری دلوں کو پاکیزگی عدا فرما شیطان کے شر سے شیطان کے وساویس سے اور نفس کی شر سے ہمیں بچنے کی توفیق عدا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن